بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے دوستو بزرگو عزیزو کیسے آپ سب امید ہے سب ساتھ خیریت سے ہوں گے جا رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں دوستو میں جیسے کہ فلسطینی مسلمانوں پر جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور یہ جو یہودی زائنسٹ ظلم کر رہے ہیں یہ دنیا کو نظر نہیں آ رہا اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ جو یو این او ہے اور امریکہ ہے اور جو انسانیت کی علم بردار تنظیمیں ہیں اور یورپی یونیا نے یہ سب منافق ہیں ان کو کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا اور یہ خود ظالم بھی ہیں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے کہیں ہیں کہیں آپ کو امریکہ نظر آئے گا یا پھر آپ کو بریٹش اور اسی طرح کے لوگ نظر آئیں گے یہی لوگ نظر آئیں گے جو انسانیت کا ڈھول بجاتے پھر رہے ہوتے ہیں یہ دوبارہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کیوں ہوا شروع کیوں ہوا تو اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جو شیک جر رہا ہے چاہاں مسلمان رہتے ہیں تو اسرائیلی عدالت نے وہاں پہ ان لوگ کو نوٹیس دے دیا کہ آپ یہ لوگ خالی کریں اور اس پہ جب وہ احتجاج کرتے ہیں انہوں نے اپیل دائر کی بھائی یہ جگہ ہماری ہے اور انہوں نے اپنے کاغذات وغیرہ جمعہ کر رہا ہے اس پہ بھی عدالت ماں کی ٹالمٹول کر رہی ہے دھوکہ اور فراڈ جو ان کا ہے دجل جس کی یہ تیاری کر رہے ہیں دجال تو وہ ان کا ہی کام ہے اب ہوگا کیا یہ لوگ یہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا کیوں چاہ رہے ہیں وہاں سے یہ مسلمانوں کو اکمل طور پر ختم کر کے جو ان کا منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا اور مزید اقصہ پر ڈھا کے وہاں پہ حیقل سلیمانی کی تعمیر کرنا پھر اس کے بعد ان کا جو دجال ہے اس کے لئے پھر یہ لوگ اپنی جو دعائیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی پھر ساری تیاری کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے جو راہب ہیں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کے کوئی مسئبت آتی ہے ابھی کچھ دن پہلے ان کا جو ایک ایونٹ آیا تھا اس میں کافی سارے جہودی مارے گئے تھے تو اس کے بعد ان کے جو راہب ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ ایک قل سلیمانی بناو تو پھر ہمارا مسیح آئے گا جس کو ہم لوگ دجال کہتے ہیں ان کو یہ مسیح کہتے ہیں یہ مسیح سمجھتے ہیں تو یہ ساری تیاریاں اس کی ہو رہی ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کس طرف جاری ہے یہ نہیں کہ فوراں مطلب کل سے آج حملہ ہوگا اور مسجد اقصہ گرے گی کل اپرسوں سے ایک قل سلیمانی تیار ہوگا اور ایک ہفتے بعد دجال آ جائے گا ایسا تو خیر نہیں ہوگا لیکن بہت قریب ہے کہ یہ لوگ مزید اقصہ گرہ دیں اور پھر ایک قل سلیمانی اور پھر دجال کا جو آنے کا ہے اور پھر ان کو ایک لال بچڑا جس کی یہ قربانی دے کے اس کی راک سے نہا کے یہ لوگ پھر پاک ہوگے پھر یہ لوگ ایک قل سلیمانی کی تعمیر کریں گے بہرحال یہ تو خیر ایک کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ یہ تو سارے واقعات ہیں لیکن ابھی جو ہو رہا ہے غزہ جو انتہائی کمزور ترین ملک ہے اس نے صرف اور سے پانچ منٹ میں 138 راکٹ فائر کیے جس کے بعد جو ان کا آئرن ڈوم ہے اسرائیل کا وہ مکمل طور پر اپنے ملک کو نہیں بچا سکا تو میں پریشان ہو گیا جو میں آج سے پہلے یہ سوچتا ہے اسرائیل واقعی میں بہت طاقتور ملک ہوگا اور یہ ہوگا وہ جو ہمیں ہمارے میڈیا تجالی میڈیا جو ہمیں بتاتا ہے اور ہم دوسروں نے سنتے آ رہے ہیں اور ہمارے سیاست دان بھی اس طرح ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمارے سیاست دان گیا عرب ممالک جن کے پاس اتنی دولت ہے اتنی طاقت ہے جو چاہے بہت کچھ کل سکتے ہیں وہ لوگ اسرائیل کے غلام بنے میں تو پھر کسی کو کیا کہیں جب غزہ نے 138 راکٹ فائر کیے تو کچھ ہوا میں تباہ ہوگا ہے لیکن چند ایک ان میں سے تھوڑے بہت جو اسرائیل پہ جا کے گرے ایک تو قیامت کا منظر ہے اور اوپر سے یہ جو یہودی جو اتنے مطلب دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت بہادور ہیں بہت شیئر ہیں یہ سب بھاگتے ہوئے نظر آئے اور جو انہوں نے تیخانے بنائے ہوئے ہیں سرنگے بنائیں گے اس میں سب گسنا شروع ہوگا اور جو ان کا جو چوان سال کی اپنی جشن منا رہے تھے کہ چوان سال پہلے جو انہوں نے جو عرب سے جورشنم ہتھی آیا تھا انہوں نے قبضہ کیا تھا تو اس کا جشن منا رہے تھے وہ بھی انہوں نے پھر موخر کر دیا اور اپنی جانے بچانے کے لیے بھاگتے پھرے اور وہاں کے سب جگہ وہاں پہ پریشان ہیں سب لوگ جتے بھی یہودی ہیں اور وہاں کا جو کیا نام ہے پریزیڈنڈ ہے اور جو وزیراعظم ہے جو سارے مطلب وہاں کی قابین ہیں آرمی پولیس سب کے سب ڈھرے ہوئے ہیں ان کے چہرے سے خوف نظر آ رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو خیر دعائیں کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے ملک ہیں اسلامی کنٹریز ہیں عرب جتے بھی عرب ممالک ہیں یمن لبنان اور سعودی عربیہ دبائی قطر بہرین یہ لوگ کیوں کچھ نہیں کرتے یہ تو قریب ہیں اور دوسرا پھر ہم جو پاکستانی ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان جو ہمارا وجودی ہے یہ کہ ہم مسلمانوں کی آواز بن کے ابریں گے کہیں پہ ان مسلمانوں پر ظلم ہوگا تو ہمیں پہل کرنی چاہیے ہم ہمارا وجود ہی اسی وجہ سے آیا ہے کہ ہم اسلام کی رہنمائی اسلام کی نمائندگی کریں گے لیکن مجھے نظر نہیں آتا ہاں ترکی ایک جو طیب وردگان ہیں وہی نظر آتے ہیں ہر جگہ پہ آگے آگے ہوتے ہیں جہاں پہ ان مسلمانوں پر ظلم ہوتا تو وہی سب سے آگے ہوتے ہیں اور جو ہمارے مدینہ کی ریاست کی بات کرنے والے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے کہیں اور جو بتا رہتے ہیں کہ ہم سب سے آشکر رسول ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن ہمارے پاس جو غوری ہے شائن ہے عبدالی ہے یہ ہم نے کیوں رکھے ہوئے ہم نے صرف مطلب ان پر خرچہ ہی کرنا ہے ان کو بنا کے ہم نے رکھ دیا کہ نمائش کے لئے رکھے ہوئے کیا ایکس پول کے سینٹر پر نمائش دکھتی ہے کہ اس لئے ہم نے یہ سب بنایا ہے میں نے اکثر دیکھا ہے میڈیا پر نیوز چینلز والے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا راکیٹ ہے یہاں سے فائر کریں گے تو اسرائیل تک جا کے حملہ کرے گا تو کب کرے گا جب پورا بیت المقدس اور اس کا جو اطراف ہے سب یہودیوں کے قبضے ہوگا جب سوچیں گے کرنے کا کچھ ابھی جو ماں پر مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان پر یہ ظلم ہو رہا ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو دیکھ کے مجھے عجیب ہی لگ رہا ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو دیکھو تو ان کو جب پولیس والے پکڑ لو تو میں مسکرہ رہے ہیں وہ مطلب اتنی حمد سمجھ سے بھار ہے خیر میں اپنے حکمرانوں سے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں حکمرانوں سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ خدا رہا اب یہ عمل کرنے کا وقت ہے اب باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے اور دوسرا جو ہمارے مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے ہم پاکستانی آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی زبان کو لے کے لڑ رہے ہیں کہ ہم چندی ماجر پنجابی پتھان بلوچی یا پھر جو بھی ہماری زبان ہے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ہم دوسرے کو گالی دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم کافر سے مقابلہ کریں گے ہم تو آپس میں مقابلے میں لڑ رہے ہیں کافر آئے گا تو وہ ہمارے ساتھ مل کے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کو مار رہے گا تو ہم خوش ہوں گے یا چلو اچھا ہوا وہ پنجابی کو مار رہا ہے یا اچھا ہوا وہ ماجر کو مار رہا ہے ہم سب ایسی لڑے رہیں گے وہ پتھان کو مار رہا ہے وہ سندھی کو مار رہا تو وہ اسی طرح مار مور کے ہمیں چلا جائے گا یا پھر ہم لوگ دیوبندی بریلوی اہلہ حدیث شیعہ سنی جو بھی مطلب جتے بھی فرقیں اسلام کے اندر ایکجسٹ کرتے ہیں ہم ان میں آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں کہ بس تو پھر ہم کیا لڑیں گے دشمنوں سے دوسرا ہمارے جو حکمران ہیں وہی کام کر رہے ہیں جو ان یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکوم دیا تھا کہ جاؤ فلسطین جاؤ جو تمہاری زمین ہے وہاں دوسری قوم کا قبض ہے جاؤ جہاد کرو اور اپنی زمین واپس لو اپنا شہر آباد کرو تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جاؤ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ جاؤ جب جہاد کرو ان لوگوں کو بھگاؤ جب معاملہ صحیح ہو جائے گا جب جگہ خالی ہو جائے گی ہم آکے رہ لیں گے تو ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تو ہی کر دے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہم نے جو عوام کا پیسہ کھا کے جو ہم نے جو شوپیز بنایا ہوئے ہیں جو ہم نے اتنے ٹینکر اور میزائل اور جتہ بھی ہم نے اتیار شوپیز کے لئے رکھا ہوا ہے یہ ہم نے صرف دکھانے کے لئے رکھا ہوا ہے یہ ہمارے کام کرنے کے لئے نہیں ہے سمجھ سے بالا طرح ہے خیر میری بات کسی کو بری لگی ہو یا پھر کسی کو ناغاوار گلریے گا نماتی کا طلبگار ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا بات بہت لمبی ہو گئی خیر اللہ حافظ